محبت کا رنگ یہ رنگ روح کو چڑ جائے تو پھر روح کے زنگ اتر جاتے ہیں اور من میں چراغاں ہو جاتا ہے تو آئیے اس رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں اپنے مزاج کو رنگنے کی کوشش کریں اپنے ماحول کو اپنے معاشرے کو اور اپنے خاندان کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں کسرت کے ساتھ درود و سلام کا ماحول پیدا کیجئے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس کا خوگر اور عادی بنائیے آقا کریم علیہ السلام پر ضرور پڑھنے کا مزاج پیدا ہو چاہے دس منٹ کے لیے لیکن ضرور اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کیجئے جس میں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور پر ضرور دو سلام پڑھنے کا ماحول پیدا کریں اسی طرح حضور کے بتائے ہوئے طریقے یہ سیرت کی کتابیں بازار سے دستیاب ہوتی ہیں حضور خرید کے رکھیں اور اپنے بچوں کو ایک ایک دو دو باتیں روزانہ حضور کی سیرت پر سکھائیں آپ نے سکولوں پہ چھوڑ دیا ہے بچوں کو اس وقت جو ادم مچا ہوا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں اللہ یعظم اللہ وہاں سے وہ نسل کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گی جو آپ چاہتے ہیں آپ کو یہ ذمہ داریاں خود اپنے کندوں پہ لینے پڑیں گے اگر آپ ان پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ سب کچھ سکھا کر کے بچوں کو تہذیب اور تمدن پڑھا کر کے جو ہے وہ بیجنگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کورس لفظ سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو کبھی اس پہ نہ رہیں کہ ہم بڑے اچھے تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو داخل کروایا ہے تو وہ بتا نہیں کیا بن کے آجائے گا وہ کچھ بھی بن کے نہیں آئے گا تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بطور والد اور بطور والدہ کہ اپنے بچوں کو خود حضور کی سیرت ایک ایک گھونٹ کر کے روز پہ لائیں ماں اگر چاہے تو بچے کو گھونٹ گھونٹ کر کے حضور کی سیرت کا سارا جام پلا سکتی ہے حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈال سکتی ہے اللہ اکبر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی محبت اس کے سینے میں ڈالیں اکوال کہاں سے کہاں گے آکسفورٹ تک پڑھ گیا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ سیکھا ہے نا یہ میں نے کسی یونیورسٹی کسی کالج سے نہیں سیکھا نام تو از پدر آمو اختم میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سیکھا تھا نام تو از پدر آمو اختم میں نے اپنے باپ سے حضور کا نام سیکھا تھا تو انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے تو جو لوگ اس ذمہ داری پہ فائز ہیں اللہ نے ان کو باپ بننے کی توفیق سے نوازہ ہے ماں بننے کی سادت جس کو نصیب ہے تو وہ اپنی نسل کی تربیت میں کوئی دقیقہ فروغ راشت نہ کریں اور ان کو گھونٹ گھونٹ کر کے سیرت پلائیں لفظ لفظ کر کے ان کے اندر دین اتاریں حرف حرف کر کے ان کے اندر محبت رسول اتاریں قطرہ قطرہ ان کو پلائیں حضور کا پیار ان کو اخلاقیات خود سکھائیں اقدار کا حامل خود بتائیں جھوٹ نہیں بولنا یہ شیخ عبدالقادر کی والدہ گھر سے ہی سکھاتی ہے درہم سی دیتی ہے چالیس درہم آس تین میں اور کہتی ہے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا اور پھر سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پکے ہوتے ہیں ماں کی تربیت پہ کہ ڈاکو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے کہاں چالی دینار میرے پاس بھی ہیں چالی درہم میرے پاس بھی ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے دیکھتا ہے تو واقعی آس تین میں سیئے ہوئے ہیں تو اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا ہے کہ یہ عجیب بچہ ہے لوگ تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے ڈاکو اور چولوں سے چھپاتے ہیں اور یہ بتا رہا ہے تو کہا حیرت کی بات تو ہے بیٹے ایک ماجرہ کیا ہے کہا ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا اللہ اکبر تو اس ڈاکو کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ کیے گئے وعدے پر اتنا پکا ہے تو ہم اپنے رب کے ساتھ کیے گئے وعدے سے منعرک ہو گئے ہیں تو یہ ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے سچ بولنا ہے یہ ماں سکھاتی ہے بیٹی کو کہ بیٹی پردہ کرنا ہے تیری آنکھوں میں شرم اور حیاء ہونی چاہیے یہ ماں بتاتی ہے کہ غیر محرم کیا ہوتا ہے یہ باپ بتاتا ہے کہ حضور کی صیرت کا انداز اور رخ کیا تھا بیٹے ہم تجھ سے کمائی نہیں چاہیے تجھ سے رزق حلال چاہیے تھوڑے پہ گزر کر لینا آدھا ٹکڑا کھا لینا لیکن تیرے حلق سے نیچے حرام کا ایک لکمہ نہ اترنے پائے یہ باپ سکھائے گا